میڈلیشٹ میں سنکٹ کے بادل من رہے ہیں ایران اور اجرائیل کی سینائیں الالٹ موڈ پر ہیں ایران ایک بار اجرائیل پر حملہ کر کے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اجرائیل میں بار بار وار کیبنیٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے پی ام نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ ایران پر حملہ ضرور کریں گے لیکن اجرائیل کا سب سے خاص دوست امریکہ اس کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اجرائیل کسی بھی طرح سے بدلے کی کاروائی نہیں کرے گا لیکن نیتن یاہو امریکہ کی اس بات کو بھی انسنا کر رہے ہیں اسی قرآن امریکہ اور اجرائیل میں بھی تناؤ بن گیا ہے فلسطین کے ویس بینک میں اجرائیلی سینہ پر مانوہ دھکار اولنگن کے گمبیر آروپ لگتے رہے ہیں ایسے میں اب خبر ہے کہ امریکہ وہاں عام لوگوں کو نشانہ بنانے کے آروپ میں اجرائیلی رکشاوالو آئیڈی اف کی ایک یونٹ پر پرتبندوں کی گھوشنا کر سکتی ہے ایکسیو سمچار سائٹ نے شنیوار کو یہ خبر دی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کسی اجرائیلی سینہ ٹکڑی کے خلاف بائیڈن پرساسن کی یہ پہلی کاروائی ہوگی اجرائیلی سینہ کی اس ٹکڑی کا نام نیجزہ یہودہ بٹالین ہے سمچار ویب سائٹ ایکسیو نے سوتروں کے حوالے سے بتایا کہ لیہی کانونوں کے تحت نیجزہ یہودہ امریکی سینکوں کے ساتھ پرشکشن نہیں لے پائیں گے یا امریکی فنڈنگ کے ساتھ کسی بھی گتویدی میں بھاگ نہیں لے پائیں گے ان پرتبندوں سے بٹالین کو امریکی ہتھیاروں کے ہستانتران پر بھی روک لگ جائے گی پچھلے ہفتے کے انت میں ایرانی مسائلوں اور ٹرون کے بڑے حملے کو روکنے میں امریکہ نے اجرائیل کی مدد کی تھی اس سفلتہ سے سنکیت ملا تھا کہ امریکہ آنے والی ہر چیز کے لیے سینی روپ سے اچھی طرح سے تیار ہے ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ ایران اور اجرائیل سیدھے ٹکراؤں کی اور بڑھ رہے ہیں لیکن ورطمان اور پور امریکی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ امریکی سینائے ایک بڑے نیرنتر مدھ پور سنگرز کے لیے تیار نہیں ہے اگر سنکر گہراتا ہے تو پنٹاغن کو کشیتر میں سین جرورتوں کے بارے میں دھاراناؤں پر پھر سے بچار کرنا پڑ سکتا ہے ٹرمپ پرساسن کے تحت مدھ پور کے پور اپسہایک رکشہ سجیوم مائیکل مول رائے نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس وہ سبھی طاقتیں ہیں جو ہم اجرائیل کا سمرتن کرنا چاہیں گے اگر ان کے اور ایران کے بھی سیدھا یدھ ہوتا ہے تو حالانکہ تہران نے سنکر دیا ہے کہ اجرائیلی حملے کے لیے جوابی کاروائی کرنے کے اس کی کوئی یوجنا نہیں ہے جیسے کو تیسا کے حملوں نے اپرتیاشک شیطری یدھ کی آشنکائیں پیدا کر دی ہیں جسے امریکہ نے روکنے کی کوشش کی ہے اجرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے گاجہ میں یدھ جاری ہے اس یدھ نے پورے مدھ پور میں اشانتی فیلا دی تھی اس کاران امریکہ نے ہجاروں امریکی سینکوں کو اس شیطر میں بھیج دیا ہے جہاں ورسوں سے امریکی اپستیتی میں لگا تارگیر آوٹ دیکھی جا رہی تھی لیکن انہیں امریکی سینکوں میں سے کئی یدھ پوتوں اور ویمانوں پر ہیں جو شیطر کے اندر اور باہر آتے جاتے رہتے ہیں اور کیول آئس تھائی روپ سے تیہنات کیے جاتے ہیں نویٹی آن لائن کی ریپورٹ